بسم اللہ الرحمن الرحیم بارحال جعوید غامدی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں علماء نے ان کے رد میں بڑی الحمدللہ کتابیں لکھ دی ہیں وہ بیچارہ راستے سے بھٹکا ہوا آدمی ہے لیکن ہم اللہ کے حرم میں بیٹھے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہی دہتے ہیں وَاللَّهُ اس نے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسے ایسے کفر کے کلمات اختیار کی ہیں جیسے کلات سبعہ کا وہ منکر ہے کہ کلاتیں ساتھ نہیں ہیں حالانکہ وہ حدیث سے ثابت ہے اور تمام تواتر سے صحابہ تعبیر آج تک پڑھی جاتی ہیں اسی طرح اس نے رجم کا انکار کیا کہ زانی مردی عورت کو پتھر مار مار کے مار دی ہے وہ کہتے ہیں یہ رجم جو ہے یہ بھی نہیں ہے حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواترہ سے ثابت ہے پھر خلفاء راشدین کے زمانے میں باقیدہ رجم ہوئی ہے تو اس لئے اس کا جو موقف ہے نا جی کہ بخاری شریف میں شیعہ راوی ہیں تو یہ اس کا موقف بھی عجیب ہے اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے دور میں جو شیعہ تھے فرق ہے ایک ہیں سب بھی شیعہ تبرے باز جاہل ان سے کوئی روایت نہیں لیتا لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تفضیلی ہوتے ہیں کہ صرف حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں باقی حساب پر اگر وہ سچے ہوں اور حافظہ ٹھیک ہو تو اس کی روایت نہیں لی جاتی ہے تو اس کو تمام محدثین نے لیا ہے لیکن اگر کوئی یعنی بلکل بدبودار شیعہ ہو تو وہ لکھ دیتے ہیں غالیون وہ کہیں کسی جگہ لکھ دیتے ہیں کہ شیعیون محترق یہ جلہ سڑھا شیعہ ہے اس کی روایت نہیں لیتے بہت غامدی صاحب کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی ہے اگر آیات میں نسخ آیا ہے تو حضور پاک نے صاحبہ کو سمجھا دیا ہے قرآن میں خود ہے تو یہ نسخ انکار کرنا جو ہے یہ بھی جہالت ہے ٹھیک ہے یہ حدیث ہے صحیح حضور نے ایک آئے صحابی کو قرآن پڑھے دیا اچھا کافی عرصے تھے مجھے یہ آیت بھول گئی تھی تو انبیاء بھول تو سکتے ہیں جیسے قرآن نے فرمایا قد اہدنا الہ آدم پا نسیا آدم بھول گیا تو اگر حضور بھی بھول گئے تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے بارحال اس وقت جو عالم دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کے احوال یا حالات خراب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نام کے مسلمان رہے گئے ہیں لَمْ يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِسْمُهُ وَلَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ کہ اسلام کا نام ہے قرآن پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں تو جب ہم نے اسلام چھوڑ دیا قرآن چھوڑ دیا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نے بھی ہمیں چھوڑ دیا جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہیں آج تارے کے قرآن ہو کر آج بھی اگر ہم قرآن و سنت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو اللہ ہماری ضرور مدد فرمائیں گے چونکہ اللہ کا وعدہ ہے حقاً علینا نصر المومنین کہ ہم ایمان والوں کی مدد نہیں لیکن ایمان نہ ہو تو کیوں مدد کریں موسیقی موسیقی